قانون یہ کہتا ہے کہ جب بھی اس طرح کی دفعات لگائی جائیں گی اس طرح کی دفعات کے اوپر بچی کا میڈیکل لازمی کروایا جائے گا اور میڈیکل کے لیے اس پورے تحریری فیصلے کے اندر سات صفات کے اندر بڑی تفصیلات ہیں جی اسلام علیکم فرنڈ دعا زہرہ کیس میں سب سے بڑا انکشاف سامنے آ گیا دعا زہرہ کا ایم ایلو ہوگا یا نہیں اور ایم ایلو کروانے کے لیے کن خدشات کا اظہار کر دیا گیا وکیل احمد شیر جٹ صاحب نے ایم ایلو کروانے پر بڑا حیران کن انکشاف کیا ہے جو ابھی اسی ویڈیو میں آپ کو انہی کی زبانی بھی سنوائیں گے وکیل صاحب احمد شیر جٹ صاحب نے دعا زہرہ کیس میں اندر کی بات بتا دی جبکہ دوسری جانب زہیر اور شبیر جیل میں بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آسکے زہیر گینگ کس قدر خطرناک گینگ ہے ابھی اگلے چند ہی سیکنڈز میں آپ اس بات کا بہ آسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زہیر گینگ کی پہنچ کتنی دور تک ہے چونکہ دو روز قبل عدالت کی جانب سے زہیر اور شبیر کو جیل بیجنے کا حکم جاری کر دیا گیا تھا ابھی ان دونوں ملزموں کو جیل میں بند ہوئے دو روز بھی مکمل نہ ہوئے کہ زہیر اور شبیر کی جانب سے جیل سے باہر نکلنے کے لیے اوچھے ہتگنڈے استعمال کر دیے گئے ابھی چند لمحے بعد آپ کے ساتھ وکیل احمد شیر جٹ صاحب کے زہیر گینگ اور دوازہرہ کے ایمیلو پر حیران کن حقائق سے پردہ اٹھایا گیا ہے جو ان کی زبانی سنیں گے کال عدالت نے اس گینگ کے چھ ملزمان جن میں زہیر کی والدہ نور بی بی سمید باقی گینگ کے چھ ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا جس کے بعد ان ملزمان کو پکڑنے کے لیے پولیس کی جانب سے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں اب اس گینگ کا بچنا ناممکن ہے کیونکہ اگر ایمیلو کا فیصلہ زہیر کے خلاف آ جاتا ہے تو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ زہیر کو سزائے موت ہوگی تاہم اگر سزائے موت نہ بھی ہوئی تو عمر قید لازمی ہوگی ابھی آپ وکیل احمد شیر جٹ صاحب کی زبانی ذرا یہ حیران کن انکشاف سنیں سب سے زیادہ اس میڈیکل لیگل ایگزیمنیشن کو ڈیلے کرنے کے لیے یا اس میڈیکل لیگل ایگزیمنیشن کو ریجیکٹ کروانے کے لیے چونکہ ملزمان کے لیے یہ بہت بڑی تلوار ہے جو لٹک رہی ہے بچی کے میڈیکل کے بعد بہت ساری بڑی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں بڑے نئے انکشافات ہو سکتے ہیں بہت ڈیفرنٹ قسم کی انویسٹیگیشن سامنے آ سکتی ہے نئی تفاعت ایڈ ہو سکتی ہیں اس وجہ سے وہ بار بار اس کو جھٹلا رہے تھے تو بچی کا کارج اس طرح میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ بچی کے نام کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بڑی استعمال کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو میڈیکل لیگل ایگزیمنیشن کا ایک پروسیجر ہے ٹو فنگر ٹیسٹ ہوتا ہے پاکستان کے اندر لیکن اس کو پاکستان کے اندر کچھ عدالتی نظائر کی روشنی میں ان کو بین کر دیا گیا تھا اور اسے منع کر دیا گیا تھا کہ خاص کر اٹھارہ سال سے کم عمر بچی کے لیے ایسے میڈیکل کا ایسا میڈیکل کنڈکٹ نہیں کیا جائے گا جس کے اندر ٹو فنگر ٹیسٹ ہو بلکہ ٹیکنالوجی کے لیے اور بہت ساری ملوک ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اور بہت سارے طریقے کار ہیں جن کے اندر ایتھرڈز کو استعمال کرتے ہوئے بچی کا میڈیکل کنڈکٹ کر سکتے ہیں جس میں بچی کی عزت بھی بچی کی حرمت بھی ڈسٹرب نہ ہو اور جو مقصد ہے جو میڈیکل کے اندر سے نکالنا مقصد ہے وہ ساری چیزیں پوری ہو جائیں ان چیزوں کے لیے تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو سندھ کا اس وقت پرسیجر ہوگا اس آرڈر کے اندر وہ پرسیجر بھی بتا دیا گیا ہے کہ کون سے پرسیجر کے مطابق اور کون سا افسر جو ہے وہ اس کو کنڈکٹ کرے گا کس افسر کے پاس پولیس لے کر جائے گی اور کون سے وہ ڈاکٹر کون سا ہوگا جس کی طرف سے یہ میڈیکل کروایا جائے گا جس میں سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ خاتون ڈاکٹر ہوگی جو یہ میڈیکل کنڈکٹ کرے گی اور پولیس سرجن کے پاس ریفر کیا گیا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ پولیس اب بچی کی کسٹڈی لے گی شیلٹر ہوم سے یا جہاں بھی چائل پروٹیکشن سینٹرز میں جہاں بچی کو رکھا گیا ہے وہاں سے بچی کی تحویل لے کر بچی کو سخت سیکیورٹی کے اندر لے جایا جائے گا اس پولیس سرجن کے پاس اور اس کے بعد اپنی سیکیورٹی کے اندر پولیس اس کا میڈیکل کنڈکٹ کروائے گی اور اس کے بعد بچی کو واپس چائل پروٹیکشن سینٹر چھوڑے گی اور اس کے بعد جو ریپورٹ ہے وہ دالت کے اندر پیش کر دی جائے گی تاکہ اس کے مطابق جو ہے اگلی دفاعات کا فیصلہ کیا جا سکے جو چلان ایکسپٹ کرنی آگیا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے جس کے اندر رائے خورم اور نور بی بی کے بھی وارنٹ گرفتاری ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی گئے ہیں تو اس کے اوپر تمام چیزیں جو ہے ان کا ذکر کیا جائے ہیں زہیر اور شبیر جیل جانے کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے سینئر اینکر کی جانب سے زہیر اور شبیر کے جیل میں اپنائے جانے والے ہوچھے اتکنڈے پاکستانی عوام کے ساتھ بھی شیر کر دیا گئے سینئر اینکر نے زہیر کے جیل جانے کے بعد نیا دل دہلا دینے والا انکشاب بھی کیا ہے زہیر گینگ مہدی علی قازمی کے خلاف جیل میں بیٹھ کر کیا کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے سینئر صافی نے پہلی بار جیل کے اندر کی بات بھی بتا دی زہیر گینگ کی جیل جانے کے بعد ایک بار پھر پول کھول دی گئی زہیر اور شبیر بچی کو اگوا کرنے کے بعد پہلے ایک ہفتہ کیا کچھ کرتے رہے سب کچھ سامنے آ گیا زہیر کی جانب سے جیل کے اندر بھی چال چلی جا چکی ہے اور عدالت کو بتایا جائے گا کہ زہیر کی جیل میں پہلی رات ہی طبیعت شدید خراب ہو چکی تھی زہیر کی طبیعت اس قدر ناساس ہو چکی ہے کہ اب ہسپیٹل لے کر ہی جانا ہوگا اس وقت زہیر اور شبیر کو جیل سے نکالنے کے لیے نیوز بھی پھلائی جاری ہے کہ زہیر اور شبیر چونکہ ابھی چھوٹی عمر کے ہیں اور انہیں پیشاور خطرناک مجرموں کے ساتھ جیل میں بند کر دیا گیا ہے جس سے زہیر اور شبیر کی جان کو شدید خطرہ ہے اس لیے جلد جلد انہیں جیل سے باہر محفوظ مقام پر لائے جائے جبکہ جو ابھی کی خفیہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے زہیر اور شبیر جیل جانے کے بعد ساری رات روتے رہے اور ابھی آپ کے ساتھ زہیر اور شبیر کا جیل سے نکلنے کے لیے ڈرامے کی نیوز شر کی ہے آج یا کال کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی جس گینگ کے ثبوت اکرال حسن نے آج سے ڈیڑھ ماہ قبل فراہم کر دیئے تھے عدالت کی جانب سے بھی مان لیے گئے ہیں زہیر گینگ کس قدر خطرناک گینگ ہے ہم سب نے دیکھا زہیر گینگ کے میڈیا سیل کی جانب سے بچی کی کچھ ایسی تصاویر بھی وائرل کی گئی تھی جس سے یہ گینگ مہدی علی قازمی صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا رہا جبکہ اسی گینگ کے کچھ سپورٹرز جو میڈیا پر بیٹھ کر مہدی علی قازمی صاحب پر الزامات لگا رہے تھے اور گرا بلا کہتے رہے آج کوئی بھی نظر تک نہیں آ رہا جبکہ جب اکرال حسن کی جانب سے اس گینگ کو بے نکاب کیا گیا اس گینگ کے کچھ لوگوں کے ویڈیوز اور آرڈیوز ثبوت فراہم کیے گئے تو اس گینگ کی جانب سے اکرال حسن کو بھی بدنام کیا گیا کہ اکرال نازیبہ ڈریسنگ کرتا ہے لڑکیوں کو کمرے میں بلاتا ہے اس کے علاوہ بھی نا جانے کس طرح کے گھٹیا الزامار صرف اس لیے لگائے جاتے رہے کہ کسی بھی طرح کر کے اکرال حسن اس گینگ کو ایکسپوز کرنا چھوڑ دیں اور ثبوت عدالت اور آداروں کو فراہم نہ کریں لیکن فقر پاکستان اکرال حسن کی جانب سے اس گینگ کے ناپاک ارادے جیسا کہ دعا کو قتل کر کے خودگوشی کا روپ دینا اور فہاشی کے اڈے پر بیچے جانے کے ثبوت ملے تو اکرال حسن کی جانب سے اسی وقت پاکستان کے خفیہ آداروں کو وہ تمام ثبوت فراہم کر دیے گئے تھے جس کی بدولت ہی آج دعا زہرہ محفوظ ہاتھوں میں ہے آپ اکرال حسن کی اس کاوش پر کیا کہنا چاہیں گے نیچے کامل باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا